آپ جانتے ہیں ہم اس ملک میں ایک مصبت جمہوری جدجہد پر یقین رکھتے ہیں پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہی راستہ اختیار کرتے ہیں جو راستہ ہمیں ملک کا آئین دیتا ہے ہم پارلمانی نظام سے وابستہ ہیں اور وابستہ رہیں گے انشاءاللہ ہم نے امن کا راستہ اختیار کیا ہے اور امن کی اس راستے پر استقامت کے ساتھ آگے وڑیں گے پاکستان کی خلاف اگر کوئی سازش ہوتی ہے ہم ہر سازش کا مقابلہ کریں گے اور عالمی قوتیں جس طرح پاکستان پر اثر انداز ہوتی ہیں پاکستان کی سیاست پر اثر انداز ہوتی ہیں پاکستان کی معیشت پر اثر انداز ہوتی ہیں اسے اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کرتی ہیں ہم عالمی قوتوں کی ان سازشوں کا مقابلہ کریں گے ہم نے ہمیشہ کیا بھی ہے اور آئندہ کے لیے بھی پاکستان کی آزادی پاکستان کی خود مختاری پاکستان کے استقلال کا تقاضی یہ ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ دوستی رکھیں اور کسی کی ہم غلامی قبول نہ کریں غلامی قابل قبول نہیں ہے بدقسمتی سے جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو ہمارے جاسوس ہی ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں وہ پوری انتخابی نظام کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں یہاں تک کہ پولنگ سٹیشنوں کی سطح پر جا کر وہ انتخابات کو اپنی مرضی کی مطابق ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں نتائش تبدیل کیا جاتے ہیں دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ہوا ہم نے اسی بنیاد پر اس کو مصرد کیا اور آج دوہزار چوبیس کے الیکشن کو بھی جمعیت علماء اسلام نے اسی بنیاد پر مسترد کیا ہے ہم نے رد عمل میں اپنا موقف پوری دنیا کو متعارف کرانے کیلئے چاروں سبوں میں عوامی اسمبلیہ منقض بلوچستان میں سندھ میں خیبر پشتونخواہ میں اور پنجاب میں ابھی حال ہی میں ہم نے مظفرگڑھ میں جو عوامی اسمبلی کی یہ تاریخ کے بہت بڑے جلسے دیں عوام نے جس طرح فضیرائی بخشی عوام نے ہمارے سرفخص بلد کی عوام کی اس شمولیت نے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کی انتخابات کی حقیقت کو بینقاب کر دیا اور واضح طور پر دنیا کو بتایا ہے کہ یہ ہماری رائے نہیں تھی ہماری رائے کو تبدیل کیا گیا ہے چاروں سبوں کے عوام کی رائے لینے کے بعد جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا اور اس کے عاملہ یہ تو لزہا کے بعد پھر بیٹھے گی اور آئندہ کا لائے حمل دے گی ہم خوب جانتے ہیں کہ ہمارے ہی ہم سفر انہوں نے آج اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم کر لیا اور اقتدار میں جا کر بیٹھ گئے لیکن ہم نے اپنا حصول نہیں بدلا اور ہم آج سے اعلان کرتے ہیں کہ اگر آئندہ بھی پاکستان کی اسمبلیوں کو اپنی مرضی کی مطابق ڈالنے کی کوشش کی گئی نتائج تبدیل کی گئے تو پھر یہ جنگ جاری رہے گی ہم سر تسلیم خم نہیں کریں گے ہم سرنڈر نہیں ہوں گے جو قوت ایسا کرتی ہے ان کو عوام کے سامنے سرنڈر ہونا پڑے گا پھر یہ جنگ ہے پھر یہ جنگ جاری رہے گی اور جو بھی نتائج ہوں ہم ان نتائج کو قبول بگتنے کیلئے تیار انشاءاللہ رضی اللہ ہمیں استقامت تصیب کرنا اس وقت حالات کیا ہیں ہم نے کہا تھا کہ جو آپریشن آپ فاتح میں کر رہے ہیں سوات سے شروع کر رہے ہیں ہم نے اس وقت بھی اس حکمت میں ملی پہ اعتراض کیا تھا آج دو ہزار چوبیس میں آپ دہشتگردی کے خلاف جنگ کے نام پر ہماری فوج ہماری ایجنسیوں جنرلز ان کی بنائی ہوئی حکمت عاملی اس کے نتائج اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا تحشتگردی ختم ہوئی یا اس سے کئی گناہ اور زیادہ بڑھ گئی اور مجھے تکلیف ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ صوبہ خیبر پشتنخواہ اور بلوچستان میں ریاستی رٹ ختم ہو چکے عوام مسلح تنظیموں کے رحم و کرم پر ہے کوئی شخص اپنے محول میں محفوظ نہیں اور یہ معلوم نہیں ہو سکا آج تک کہ ہمارے ادارے واقعی دہشتگردی کی خلاف جنگ لڑھ رہے ہیں یا دہشتگردی کی خلاف جنگ کے نام پر وہ قبائلی علاقوں کے مادنی زخیر پر قبضہ کر رہے ہیں وہاں تک رسائی کیلئے اپنا جواز تلاش کرنے کے کوشش کرتے ہیں وہ اپنا اعتماد بھی کھو بیٹھیں اب لوگ نہ فوج کو آپریشن کرنے کی اجازت دے رہے ہیں نہ اس پر وہ اعتماد کر رہے ہیں اگر ہمارے اداروں پر اور ہماری فوج پر عام آدمی کا اعتماد ختم ہو جائے گا آپ بتائیں کہ امید کی آخری جگہ کیا رہ جائے گی ہماری ہم اس کے لئے فکر مند ہیں نہ ہم فوج کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں نہ ہم ملکی دفاع کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں ان کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کی پالیسیوں کے رخ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں وہ گھمند میں ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں خدا جانے کس کیلئے کر رہے ہیں اور خدا جانے عالمی کونسی قوتیں ہیں جو ان کی حکمتیں عاملی پر متپہن ہیں لیکن پاکستان کا عوام متپہن ہے اس کا اپنا بھائی اور اپنا گھر متپہن نہیں ہے ان کے اپنے مائیں اور بہنیں متپہن نہیں ہیں ہمیں کس طرح اعتماد میں آپ لیں گے ہم آپ کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمیں کمزور دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی معلوم ہے آپ سیاست کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں آپ پارلیمنٹ کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں آپ ان کو اپنے گھر کی لونڈی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں سب کچھ معلوم ہے ہماری نیتی بھی آپ کو معلوم ہے اور آپ کا کردار بھی معلوم ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ انہارات سے ہم نکلے باعزت راستہ اس کے لئے نکالیں اس کے ذمہ داری جتی ہماری اوپر ہے کہیں زیادہ ان کے اوپر ہے ہم نے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے بہتر بنانے کیلئے اپنے کردارہ کیا اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو کر واپس لوٹے تھے ہم نے دو ملکوں کے درمیان تمام شروعوں میں تعاون کے راستے کھوڑ دیئے تھے آج اس پر پانی پھیرا جا رہا ہے کیوں؟ کس کی خوشلو دی پاکستان کے مفاد میں؟ قطن نہیں پاک افغان بارڈر پر رہنے والے پاکستانی جس میں زیادہ پشتون لوگ ہیں آج چمن کی کیا حالات آٹھ مہینوں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے روزگار ختم ہو چکے ہیں اور میں بتانا چاہتا ہوں درد دل کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں میں جو خواتین کی زیورات تھے وہ بھی انہوں نے بیش ڈالے ہیں وہ بھی ختم ہو چکے ہیں اپنے گھروں کے دروازے اور کھٹکیاں بیش رہے ہیں اور اسے وہ شام کے نوٹے کے لئے انتظام کر رہے ہیں اور ریاست ہے کہ کوئی متبادل روزگار کا انتظام کیے بغیر ان پر دباؤ ڈالو ہی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں ماننا پڑے گا جبکہ یہ چیزیں چلنے والی نہیں ہیں ہم بور اڈا کے لوگ جو جنبی عددستان کا آخری شہر ہے بورڈر کا گاؤں ہیں کسی زمانے میں میں گیا ہوا اور مجھے یاد ہے میرے رات افغانستان میں تھی اور میں جلدہ پاکستان میں تھی ڈیورن لائن ایک ایسی لکیر ہے کہ جس نے نہیں دیکھا کہ گھر کے کمرے جو ہیں افغانستان میں ہے اور سہن پاکستان گھر کا سہن افغانستان میں ہے اور کمرے پاکستان میں ہے جنہوں نے نہیں دیکھا کہ مسجد کا محراب افغانستان میں ہے اور ان کا سہن پاکستان میں ہے امام افغانستان میں کھڑا ہوتا ہے اور مقتدی پاکستان میں کھڑے ہوتے ہیں کیوں اس بات کا اطراق نہیں ہے ان لوگوں کو تمام قبائل کو دیکھیں باجور سے لے کر جنوبی ادرستان اور پھر جائے افغانستان تک چمن تک قوم ادھر رہ رہی ہے زمینیں ادھر ہیں قوم ادھر ہے زمینیں ادھر ہیں یہ انگریز کی لکیر تھی انگریز کی لکیروں پر آپ ملکوں کو اور ملکوں کے عوام کو اور قوموں کو کس طرح تقسیم کرتے ہیں انہوں نے اپنے روزگار کے لیے وہاں لوکل سطح کا کوئی انتظام کرنا ہوتا ہے آپ ان کے وہ مواقعوں سے خصم کر رہے ہیں ان سے چھین رہے ہیں اور انہوں نے دیتا ہے پاکستانی مفاد سمگلنگ کو خرم کر رہے ہیں ہم لوگ خدا نہ کرے خدا نہ کرے کل کوئی کہنے والا کہہ جائے گا کہ عوام کو تو کہا جا رہا ہے کہ تم سمگلنگ کر رہے ہو جبکہ عوام سمگلنگ نہیں کر رہے عوام اپنے روزگار کے لیے جندات کی محنت کر رہے ہیں اگر سمگلنگ کرتے ہیں تو پھر بڑی سمگلنگ کے بڑے مچھے بھی تو آپ لوگ ہیں باپ کی ناک کے نیچے لوگ گرفت کرتے ہیں تو لوگوں پر کیا ضرور کیا جا رہا ہے کیوں کیا جا رہا ہے تو رخم اور باجاور سے لے کر سرحد کے لئے اوپر رہے ہیں ہمارے لوگوں پر زندگی عذاب کر دی گئی ہے تو ملک کیا بنے گا کیا پھر ایک نیا شیخ مجیب الرحمن تیار کرنے ہی گوٹس کی جا رہی ہے پھر کسی کے سر ملک کو توڑنے کا الزام ٹھوپنے کے لیے بندے تراش کی جا رہے ہیں سبھلنا ہوگا ہمیں مسئلے کو حل کرنا ہوگا اور جمعیت علماء اسلام سوچتی رہی سوچتی رہی کہ شاید ہمارا ملک ہماری اسٹیبلیشمنٹ ہماری بیوروکریسی اپنے اقل خرق کی جنیات پر ان عام لوگوں کی مشکلات کو حل کر دی گی لیکن اگر وہ جبر کا راستہ لے گی تو پھر جبر کی مقابلے میں ہم اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں معاملے کو معقولیت کے ساتھ حل کر دی گی تعاون کیلئے ماحول بنایا جائے ہم ملک کے لوگ ہیں ہم اس ملک کے لئے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے ہر اس ماحول پر آگ لگائی ہے جس ماحول میں تعاون کیا جا سکتا ہے اس ماحول سے لفرتوں اور شکایتوں کے شولے بھڑک رہے ہیں کہاں کھڑا کر دیا ہے پاکستان کو اور ناز ہے اپنے اقل خیرت پر آپ کے پاس اقل خیرت نہیں ہے آپ کے پاس سب طاقت اور طاقت کا نشاہ ہے تو اس بنیاد پر ہمیں درم سوچنا چاہیں فرنسیر میں کیا ہو رہا ہے چالیس ہزار سے زیادہ لوگ بے گناہ شہری اکثریت چھوٹے بچوں کی خواتین اس وقت اللہ کے ہاں جا چکے ہیں شہادت کے مرتبے مفائز ہو چکے ہیں ایک گھر نہیں بچا جو گرہ نہ ہو ملبو گجی شہوی تک لوگ پڑے گئے ہیں اور جب وہ کیمپوں میں جاتے ہیں جب ان کی طرح ابدالی سامان جاتا ہے اس پر بھی مباری ہو جاتی ہے جنگی جرائم کے یہ مرتقب چاہے اسرائیل خود ہو چاہے امریکہ ہو چاہے مغربی ممالک ہو جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں آج خود انسانی حقوق کا قتل کر رہے ہیں مسلمان دنیا سے تو جنوبی افریقہ بہتر کہ عالمی عدارت انصاف بھی کیا اور عالمی عدارت انصاف نے اسرائیل کے جبر کو جبر کہا ان کے حملوں کو روکنے کا حکم دیا آئے نہ امریکہ اس کو ایمبلیمنٹ کروا ہے اس پر ہم اندرامت کروا ہے آئے نہ مغربی دنیا کہاں گئے انسانی حقوق کی تنظیمیں کہاں گیا ہے امنیسٹری انٹرنیشنل کہاں گیا ہے امنیسٹری ہیومن نیٹس واش انسانی حقوق کی تنظیمیں ایسے وقت میں گنگ ہو جاتی ہیں یہ انسانی حقوق کی تنظیمیں نہیں ہیں یہ انسانی حقوق کے نام پر طاقتور دنیا امریکہ اور عالمی قوتوں کی بالدستی کو تحفظ دینے والے تنظیمیں ہیں نہ آئیں پھر آج ذرا دیکھیں کہ اس انسانیت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے افغانستان میں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں ان کو بچیوں کے تعلیم کی فکر ہو گئی ہے ہزاروں بچیاں بارود کے آگ میں بھسم ہو چکی ہیں روے روے سے ان کا ہمارے مسلمان بھائیوں کا خون ٹپک رہا ہے پھر بھی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں شرح نہیں آتے ہیں لوگوں کو تو آج وہ امداد کے مستحب ہیں میں ایک بار پھر آپ کے اس کانفرنس کے وساطت سے قوم سے اپیل کروں گا امت مسلمہ سے اپیل کروں گا حکمرانوں کے انتظار میں مت رہیے ان کی ماری مدد کیلئے آگے بڑھئیے انہوں نے کانفرنس بھی کی ہے اپیل بھی کی ہے کہ ہمارے پاس اقلال ختم ہو رہے ہیں اپنی مدد آگے بڑھائیں مظلوم مسلمان برما کے مسلمان ہو چاہیے جہاں کی بھی ہو ان کی مدد کی دنیا پر آگے بڑھنا چاہیے اس وقت فلسطین کے مسلمان انتہائی ظلم اور بروریت کا مقابلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ والعزیز لقصان تو ہو گیا لیکن سات اکتوبر کے واقعے نے دنیا میں آزادی فلسطین کے ایک احساس پیدا کر دیا اور سب سے پہلے سعودی عرب نے ریاست فلسطین کو تسلیم کیا اور آج یورپ کے ممالک بھی ان کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں یہ آزادی کی طرف ایک سبب بن رہا ہے بہت بڑی قربانی کو پاہ جائے قربانییں دینے پڑتی ہیں لیکن بے گناہ مسلمان کو قتل نہیں کیا جاتا جانبا ہے شہریں عباریوں پر مماریاں نہیں کی جاتی ہیں جس طرح اسرائیل نے کیا ہے یہ ایک بزدل قوم کرتی ہے اس اعتبار سے ہمیں اس ملک کے اندر بھی آواز بلند کر رہی ہیں یہاں پر بھی آپریشنوں کے نام پر جو مظالم ہو رہے ہیں جس طرح بے گناہ شہریں کو اٹھایا جا رہا ہے لا پتہ لوگ تحریکیں چلا رہے ہیں ان کے پیارے ان کا انتظار کر رہے ہیں بیس بیس سالوں سے نہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں ہے کیا گزر رہی گئے ان لوگوں کے اوپر بتا تو دیا جائے اگر ایک شخص لا پتہ ہے اور جس بیس سال سے لا پتہ ہے یہ معلوم نہیں کہ وہ شہید ہو چکا ہے یا وہ زندہ ہے آپ بتائیں کہ اس کی بیوی کدھ جائے گی کیا وہ بیوہ ہے یا بیوی ہے اس کی وراست کا کیا بنے گا خوند کی وفات کے بعد اس کی حقوق ہے اس کا کیا بنے گا اس کے اولاد کا کیا بنے گا ان کی جائدات کا کیا بنے گا کوئی پرواہ نہیں ہے اور ہے اسلامی ریاست قرآن و سنت کی بات کرنے والے ہم لوگ دینی مدارس ان پر تباہ ہے ایک اسلامی ریاست کے اندر دینی مدارس کی ریجسٹریشن بند ان کی بینک اکاؤٹ بند اور جب ہم نے اسمبلی میں اتفاق رائے کیا قانون سازی پر اور قانون سازی اسمبلی میں آئی لیکن منظوری سے پہلے کس نے روکی وہ بھی ہمیں معلوم ہیں وہ سیاستدان نہیں ہیں وہ اسٹیپشن کے لوگ ہیں جنہوں نے کمزور سیاستدان کو مجبور کر دیا کہ وہ انہیں قانون سازی کے لوگ تھے ہم فیصلے نہیں کر سکتے ہم قانون سازی تک نہیں کر سکتے ہم نے اپنے ملک کے اندر دینی علوم کو دباؤ میں رکھا ہوا ہے اس بنیاد پر کہ یہاں سے دہشتگردی کا خطرہ ہے ایسے لوگ تو ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں کولجز میں بھی پیدا ہوتے ہیں یونیوسی میں بھی پیدا ہوتے ہیں وہاں وہ دباؤ کیوں نہیں جو ہمارے مدارس کیوں پر دباؤ ہے ہمارا تعلیم میں آیار آپ سے بہتر ہے ہمارا امتحانی میں آیار آپ سے بہتر ہے ہم یہ بہت بڑا حصہ پاکستانی عبادی کو اس کو پڑا لکھا بنا رہے ہیں لیکن ایک اسلامی ملکت میں اس کو حقارت کے نظر سے دیا جاتا ہے اس کو خطر تصور کیا جاتا ہے مساجد کے ایمہ فور شیڈول میں فور شیڈول تو بدماشوں کے لئے تھا علماء کرام کے لئے تو نہیں تھا ملک شریف طبقی کے لئے تو نہیں تھا اور آج اس قادم کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں جس پر جمعیت علماء اسلام کا موقع بلکل واضح ہے اور ہم نے عوام کی طاقت سے آگے جانا ہے اللہ رب العزت کی مدد چاہیے اللہ ہماری اخلاص کو قبول فرمائے اور عوام نے جو اس حوالے سے ہمیں سپورٹ کیا ہے ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں اور انشاءاللہ رکن سازی میں بھی وہ مکمل سپورٹ کریں گے اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں آخری کہ سات ستمبر انیس سو چوہتر کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا اور عقیدہ ختم نمور کا تحفظ کیا گیا تھا دو ہزار چوبیس کے سات ستمبر کو اس کے پچاس سال پورے ہو رہے ہیں یہ دن ہم پورے ملک میں یوم الفتح کے طور پر بنائیں گے اور اس کی گولڈن جوبلی منارے پاکستان لاہور پر بنائیں گے انشاءاللہ والعزیز چوبیس کے الیکشن کی بھی آپ نے بات کی دوہزار اٹھارہ میں جب الیکشن پہ آپ نے اتراز کیا تو اس کے بعد پھر پی ڈی ایم بنی جس نے ایک تحریک چلائی اب دوہزار چوبیس کے بعد کیا ایدال ازا کے بعد جے یو آئی یہ سمجھتی ہے تو جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت احتجاج کر رہی ہیں الیکشن کے نتائج کے حوالے سے خصوصا پاکستان تحریک انصاف جس نے بارہا آپ کے ساتھ رابطے کی ہیں کیا ان رابطوں کو آگے بڑھا کر کوئی مشترکہ ایک میں تعملی یا کوئی مشترکہ پلیٹ فارم کے ذریعے کوئی تحریک چلانے کا منصوبہ بھی ہے یہ سوال میرے خرم ہے جب بھی ہم اور آپ ملتے ہیں تو کوئی کوئی صاحبی کر ڈالتا ہے وہ کہتے ہیں نا جی کہ سی این ویٹ آپ نے آج آپ نے آج آپ نے اڈیالہ کے اڈیالہ میں بیٹھے کہہ دی کو یہ ان کے رہنماؤں کے ذریعے کچھ لے جاتے ہیں آپ پر جو تافضات تھے آپ کو کیا ان کا کوئی جواب آپ کو ایک بات ذہن میں رکھیں اس ساری باتیں سوٹل میڈیا کی ہیں کوئی یوٹیوبر ہیں تو پتہ نہیں کون بھلا ہے کوئی نہ سرہ ہے نہ پایا ہے نہ زمین پر کچھ ہے نہ کوئی حقیقت ہے خدا کیلئے تھوڑا تھا سچ نہ بولو لیکن جھوٹ بھی تو دول کر دولا کر رہا دولتے بھی نہیں ہونا حضرت میں آپ سے بات کروں کوئی رابطہ نہیں ہے میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب اس وقت تک نہیں آیا جب آئے گا تو آپ کے سوال کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم خود آپ کو بھلا کر آپ کو بتائیں گے کہ یہ پیش رفت ہوئی ہے اس پر یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ ہوئی ہے جب کچھ نہیں ہے تو ہواوں میں کیوں باتیں اڑائی جا رہے ہیں ملاوشہ صاحب آپ نے جو پوری یہاں گفتگو کی اس میں آپ نے آپ 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 کہا یہ آپ کون ہے یہ میرا طرح تکلم ہے اور اس میں آپ سے مراد آپ بھی جاتے ہیں لیکن ایک بڑا اہم مسئلہ ہماری قومی جو بڑی عدالتے ہیں ان میں چل رہا ہے کہ جو سپیشل سیٹس دی گئی ہیں حکمرہ اتحاد کو کیا آپ اس کے بینیفیشری بھی ہیں لیکن کیا آپ اس کی حمایت کرتے ہیں دیکھیں میں ایک گزارش کروں آپ سے کچھ چیزیں ہیں جو الیکشن کمیشن کے ہوتی ہیں اب مسئیبت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی اب ایک آدھ دکیہ جزا کریں پھٹ رہا ہے پھٹ رہا ہے اس کے تمام اختیارات پر کوٹ نے قبضہ کر لیا ہے اب الیکشن کمیشن کس لیے ہے کہ وہ نہ کسی کو کامیاب کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے نہ کسی کو ناکام کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے نہ کسی کو سیٹھیں دینے کا فیصلہ کر سکتا ہے اس کے ثانی بھی تو قوانین ہیں ان کے ثانی بھی تو ذابطے ہیں وہ بھی تو انہوں عدالتوں سے آ کر یہاں پر اس مقام پر براجمہ ہیں لیکن آج فروری میں الیکشن ہوا ہے مارچ اپریل مئی جون ختم ہو رہا ہے جون چل رہا ہے اور ابھی تک ہمارا ایوان مکمل نہیں ہو راجی پتہ نہیں چل رہا ہے آج میں ممبر ہوں اور کل نہیں ہوں کل ہوں اور آج نہیں ہوں یہ جو شکل جا رہی ہے اس پر عدالت کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم نہیں ہو رہی ہے اور لگتا یہ ہے کہ جیسے ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں اور زور نکل رہا ہے ہمارے ایوانوں سے اور عوام سے شیخ مجیب الرحمن کے ذکر کیا تو سوارے سے نہیں کیا آپ کو کسی نے سوار فیٹ کیا ہوگا وہ نہیں ہے اس کے بعد پی ڈی ایم بنا ان لوگوں سے آپ نے ملاقات لے کی ان لی کہنے پر حقومت آئی آپ نے منسٹرے بلی اس وقت آپ نے ان آپ کو یہ میغام کیوں نہیں پہنچایا تھے کیا اس وقت آپ نے جس وقت آپ پی ڈی ایم میں تھے اس وقت آپ کی حکومت کی آپ منسٹری آپ کو جو وزیر تھے منسٹری انجوائی کر رہے تھے اس وقت آپ مکتر حقومت بس طرح پیغام کیوں نہیں دی کہ آپ جمہوریت کے لیے کام کر رہے ہیں آپ جمہوریت کام کر رہے ہیں جرم سے پہلے جرم جرم سے پہلے میں کیسے آپ کہوں آپ کو کیا آپ مجرم ہیں اس پر تو ہم نے کیا سب سے زیادہ ہم نے کیا تحریکی ہم نے چلائی اگر ہم نہ آتے تو کوئی تحریکی نہ ہوتی سرے ملے باقی لوگ تو ہمارے کھڑے ہو جاتے تھے پی ڈی ایم بی تو اسی سے تو یہ ساری چیزیں ہم نے کی ہیں اس رو بھی کی ہیں اور پھر اس کے بعد جب نیا ماحول بن گیا اور ہم نیا الیکشن کی طرف جانے لگے تو میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں میں ہر دفعہ غیر ضروری سوالات نہیں اٹھانا چاہتا کیونکہ ایک بات چھوڑ جاتی ہے اس سے میں اس پر واضح کر چکا ہوں کیا ہم عدم اعتماد کے حق میں تھے یا ہم عام انتخابات کے نیاقات کے حق میں تھے یہ بات میں کر چکا ہوں اس سے پہلے تو اب جو دوبارہ وہ جرم پھر ہوا ہے تو کوئی ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہم اپنے جگہ پہ کھڑیں مولنے صاحب آپ نے فرمائے کہ تاون کے لیے محول نہیں فرام کیا جا رہا کیا نماز شریف تو آپ کے دوست ہیں ابھی حکومت میں ان کی جماعت ہے حضرت صاحب بھی آپ کے دوست ہیں تاون کے لیے کون آپ کے لیے محول فرام نہیں کیا جا رہا اور اسٹیبلشمنٹ ہے تو پھر کیا آپ بیٹھنے کو تیار ہو جائیں گے میں ایک بات آپ سے واضح طور پر کہہ دینا ملک کے اندر کہ جو ہمارے شکایات کا ازالہ کر سکے نہ کوئی ایسی قوت ہے اس وقت ملک کے اندر جو ہمارے نقصانات کی تلافی کر سکے اب آپ اس میں خود فرص نہ کریں کہ اس کا حل کیا ہے جب کوئی بھی نہیں ہے تو پھر آگے کیسے بڑھیں گے وہ یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جدوجہد کے لاؤں کیا رہا سارے جادہ ہے ہمارے لیے مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ آئندہ کی بہتری بنانے کیلئے اس اسمبلی کو ہم نہیں مانتے یہ غیر جمہوری اسمبلی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی اسمبلی ہے یہ عوام کی اسمبلی نہیں ہے اور ابھی بھی زملے الیکشن ہوتا ہے ابھی اس میں بھی سعودی کی جاتے ہیں کتنے پیسے دیتے ہوتا ہے آپ نیا الیکشن چاہتے ہیں مولانا پہ ہاں آپ نیا الیکشن چاہتے ہیں غلط جیس غلط ہوتی ہے نا مولانا صاحب یہ بتا دیں امران خان بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بات کرنی ہے تو آرمی چیف سے کرنی ہے امران خان کی اسٹیٹمنٹ کو آپ کیسا دیکھتے ہیں میں اس پر اس لئے تغفرہ نہیں کرتا کہ وہ جیل میں ہیں اور ہر آدمی جو باہر آتا ہے تو مجھے خان صاحب نے یہ کہا پھر دوسرا آتا ہے تو کہتے ہیں مجھے خان صاحب نے یہ کہا پھر تیسرا آتا ہے مجھے خان صاحب نے یہ کہا پھر چوتھا آتا ہے مجھے خان صاحب نے یہ کہا پھر پانچوں آتا ہے پھر کہتا ہے مجھے خان صاحب نے یہ کہا پھر چھٹا آتا ہے پھر خان صاحب نے یہ کہا اور ابھی تک کسی عدد پر آپ بات رکی نہیں ہے تو کس سے بات پر ہیں اور کس کی بات پر ہم آہ مزاکرات کے بنیاد ڈالیں تو یہ وہ چیزیں ہیں حضرت ہر چیز مچور ہونے چاہیے ہر چیز سنجیدہ ہونے چاہیے وہ یا تو خود جیل سے باہر ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے عدالتوں کا معاملہ ہے جو بھی معاملات ہے لیکن یہ ہے کہ ہم نے سیز فائر کیا ہوا ہمارے طرح سے کوئی نئے الزام تراشی ہے نہ خلاح بیان ہے نہ ہم پرانی باتوں کو دوہر آ رہے ہیں اپنی پوزیشن تبدیل ہوگی اس وقت جب تحفظات ہو پاکستان یہ انٹرنیشنل اسٹربیشمنٹ کے کے اندے پر کر رہا ہے یہ امریکی دباؤ ہے اور مولانا فضرامان صاحب کی صورت میں یا عمران خان صاحب کی صورت میں نئے اشیف مجید آئے گا آپ کیا کہتے ہیں میں نے اس سوال کو آپ نے خواہ مخواب دوبارہ ہمیں یہ ملک سلام جی کے جو سوالات ہیں اس کو سنجید کیسے لینا چاہیے لیکن معاملات ہیں سنجید ہے اس میں کوئی شک نہیں اور بیندالاخوامی جو اسٹربیشمنٹ ہے وہ افغانستان میں امارت اسلامیہ کو کمزور کرنا چاہتی ہے یہ اس کے خواہش ہے اب اس پر آپ دیکھیں مولانا صاحب ابھی اگر بات کریں کہ نواز شریف صاحب بھی ایک پارٹی کے سربراہ بن گئے ہیں اور آپ کے نظریات کے وہ بلکل بہت زیادہ قریب ہیں تو ان کو اکی دعوت دیں گے کہ مل بیٹھ ملکہ مسائلیں ہماری آپس میں بات ہو چکی ہے اس سے پہلے اور جو تاثر آپ ان کے بارے میں دے رہے ہیں یہ اس تاثر کی میں تصدیق بھی کر سکتا ہوں آپ دیکھیں ہیں کوئی ضرور پڑھیں گے تو بات کریں گے اور شکار بھی ہو گیا ہے اسمبلیوں سے اسمبلیوں سے اسمبلیوں سے ہم نے اسمبلی میں کردار ادا کرنے کا فیضہ کیا ہے اسمبلیوں کا کردار ادا کریں گے تو بات ادا کریں گے پاکستان طریقہ انصاب کی جانب سے بہت شکریہ جہا رہا ہے کہ معاملات دوبارہ الیکشن کی جانب پڑھ رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا